سب ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ پگڑیاں اچھالنے کی بات کر رہے تھے آپ آج خود آج خود کہا جیسے ترمینل لانے کہ اپنی پروکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکا رہے ہیں ایسا کہنے والے در حقیقت خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹبال بنائیں گے عدالت نے سو موٹو لے لیا اب آپ تیار ہیں عدالت کا سامنہ کرنے کے لیے بہت شکریہ شعظیب صاحب میری والدہ نہیں رہی اس دنیا میں ان کی اوپر سے دعائیں اللہ کا احسان ہے مجھے کہ مجھے ایک اماندار چیف جسٹس صاحب کے سامنے جانے کا موقع مل رہا ہے میں ان کو جو میرا موقع ہے وہ بھی بتا سکوں گا اور شاید اتنی بڑی بڑی فائلیں کا کچھ حصہ عرشت شریف قتل کیس اور دیگر ڈسکرپینسیز کہ یہ ایک آپ کے لیے کافی دو سو روپے کی اور یہی کافی میرے لیے چھے سو روپے کی اور ایسی بہت ساری چیزیں شاید وہ خوش ہوں کہ ایک پاکستانی اتنا آگے بڑھا ہے نمبر ایک نمبر دو سر یہ کہ جو جرت کوئی مجھے دکھائے میرے نام کے ساتھ کہ فیصل وارڈا کسی کی پرکسی ہے خاص طور پر میں یہ آپ کی والی بات باقی میڈیا سے بھی سن رہا ہوں کوئی جج بلیٹنٹلی مجھے الزام لگائے گا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ میں اپنی انٹیگریٹی اور اپنی سیل فریسپیکٹ اور اپنی عزت پہ گردن کٹوا دوں گا پیچھے نہیں اٹھو گا نمبر دو نمبر تین یہ کہ اگر پی ٹی آئی کے روف حسن صاحب اور دیگر ریکنائز فیسز جسٹس چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور آمیر فاروق صاحب کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں تو ان پہ سو موٹر نوٹس نہیں ہیں اگر فیصل وارڈا نے سوال اٹھایا ہے جسٹس بابر ستار کی تقراری کے اندر اور اس میں میں نے ان کی اہلیت کو کوئی کوئیسٹن نہیں کیا اور جو میں نے کوئیسٹن کیا وہ ویسے ہی نکلا گیا ریکارڈ نہیں تھا اور امپریشن یہ دیا یا اس طرقے سے ریپورٹڈ لکھا گیا اس کے اوپر میں بعد میں آوں گا سوال یہ ہے کہ سر میں نے جو کہا پریس کانفرنس پر اس کی ایک ایک بات ایک ایک چیز کے اوپر میں ویسے ہی کھڑا ہوں ابھی ایز آف ناؤ آج کے دن بھی میں نے یہ کہا کہ میری پگڑی کوئی اچھا لے گا ہماری تو ہم اس کا فوٹبال بنا دیں گے برکل میں نے کہا اور میں ایسا ہی پیدا ہوا ہوں میرا دماغ بھی ایسا ہی ہے مجھے آپ عزت دیں گے میں ڈبل عزت دوں گا آپ مجھے پیار دیں گے میں ڈبل پیار دوں گا آپ مجھے بدماجی کریں گے میں ڈبل بدماجی کروں گا میں پیدا ایسے ہو میں منافق نہیں ہوں جو مجھے دنے میں وہ سامنے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو باقیوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کنٹیپٹ نہیں کیا اب ظاہر انہوں نے بھی تنقید کی ہے عدالت کی چوائس ہے کہ وہ اس پر کنٹیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے مگر آپ کی بات میں صرف تنقید نہیں ہے آپ کی بات میں دھمکی بھی ہے تو یہ کنٹیپٹ کا ایک اگلا لیویل ہے جس کو عدالت نے آج نوٹس لیا ہے شازیب صاحب دیکھیں میری بات پر ابھی آپ میرا انٹیویو کر رہے ہیں آپ ایک انکر ہیں آپ کی اپنی عزت ہے آپ اگر مثال دے رہا ہوں میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ ابھی مجھے گالی دیں گے تو میں یہ نہیں سوچوں کہ میں ٹیو بیٹھوں میں دو گالی آپ کو ابھی دے دوں گا جواب میں گالی دو دوں گا اگر آپ کو میں نے جنرل ہی کہا ہے پبلک لیس پورے پاکستان پوری دنیا کے لیے کہا ہے کہ میری پگڑی اچھا لیں گے تو میں پگڑیوں کا فوٹبال بنا دوں گا تو میں قائم ہوں اس بات کے اوپر میں تو کسی جج کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی اگر ججز جج حضرات نے کوئی پگڑی اچھا لی ہے تو وہ پرسنل اس کو لے سکتے میں نے تو نہیں کہا نمبر ایک نمبر دو ہے کہ چلیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے گورنر سندھ کو نہیں بلائیا تطارر صاحب کو نہیں بلائیا تلال چودری کو نہیں بلائیا مستقع کمال صاحب کو نہیں بلائی لیکن مجھے سنگل آؤٹ کیا جا رہے میں پھر بھی خوش ہوں کیا اگر میں نے سوال کیا کہ آپ تقرری کے اندر آپ کی لیگل ڈاکیمنٹس کدھر ہیں جو لیگل ڈاکیمنٹس نہیں موجود میں اہلیت کے پر سوال نہیں کر رہا تو میں نے کوئی گناہ کر دیا اگر میں نے سستی روٹی کے اوپر کہا کہ سٹے آرڈر ہوا ہے تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں کروں گا یہ سوال ستائیس سواروں پر سٹے آرڈر سے رکے رہیں گے میں سوال کروں گا انیس اے کے تحت بھی کروں گا اس لیجسلیٹر بھی کروں گا اگر آپ مجھے سوال کرنے پر مجھے آپ بھٹو صاحب کی طرح فانسی دینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں مگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پروکسی کا مجھ پر ٹھپا لگائیں گے تو میں آپ سے شوائد مانگوں گا اور آپ کو دینے پڑیں گے اگر آپ انزام لگائیں گے تو آپ کو ایوڈنس بھی دینے پڑیں گے جو قانون آپ کے لیے ہوگا وہ قانون میرے لیے ہوگا وہی قانون جج کے لیے ہوگا وہی قانون جنرل کے لیے ہوگا مگر بھٹو صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے جب آپ بات کر رہے ہیں شوائد کی جب کہتے ہیں کہ قانون بنا لیں آپ ہیں سینیٹر مصطفیٰ کمال ایمینے ہیں آن چودری صاحب ہیں میمبر نیشنل اسیمبلی اور طلال چودری صاحب ہیں سینیٹر اس کے علاوہ جو ملک کے انفومیشن منسٹر تارہ صاحب وہ بھی ہیں نیشنل اسیمبلی کے میمبر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور جب آپ پروکسی پر آپ کو اتراز ہو رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آن چودری صاحب اور پھر ساتھ میں ٹیسوری صاحب اور آپ جب ایک ساتھ پریس کانفرس ہو رہی ہوگی تو یہ سوال تو اٹھے گا نا کون کر آ رہی ہے دیکھیں شازیب صاحب میں ابھی آپ کو اسی انٹرویو میں کہوں کہ آپ کو کوئی مقالب پیسے دے کے کام کرنا تو آپ کیا کریں گے میرے ساتھ آپ قانونی کاروائی کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جج صاحب جسٹس اتھر مللہ صاحب کھل کے ایک دفعہ جورت کے ساتھ بولیں کہ فیصل و آوڈا کسی کی پروکسی ہے وہاں سے ہم آپ کو وہاں سے شوائد کو پر شروع ہو جائیں گے لیکن اگر آپ میری انٹیگریٹی کوئسچن کریں گے آپ میری غیرز اور سل رسپیکٹ پر دھبا لگائیں گے اگر پروکسی کہہ کر تو میں سر بیک آوٹ ہونا آدمی نہیں ہوں سر کیونکہ میں نے کسی بلزام نہیں لگا ہے اگر آپ مجھ سے سوال کرنے کے اوپر ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں قانون بنا ہوں یہاں تو سوال کرنے کے اوپر مجھے کہہ دیا کہ میں پرسنل دھبکیا دے رہا ہوں اگر آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میری پگڑی اچھا لی ہے تو میں ڈبل اچھا لوں گا اب اگر آپ نے نہیں اچھا لی تو آپ وہ کیا پرابلم ہے ایک ایک بات پر قائم ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جب سماعت ہوگی آپ سے سوالات ہوں گے تو اس وقت بھی قائم رہیں گے یا معافی مانگیں گے عدالت کے سامنے جاگے پھر شازیب صاحب دیکھیں مجھے اگر غلطی پہ کسی کمزور کسی چپڑاسی سے ہی معافی مانگنی پڑے گی میں پبلکلی معافی مانگوں گا آپ یاد رکھیں کہ فوجی بودھ رکھنے پہ مجھے پورے پاکستان کے سب سے تکڑے لوگوں کا پریشر تھا انکلوڈنگ عمران خان کا مجھے جو بڑی میسٹری کیونکہ اس وقت خیال ہوئی ہوا تھا کہ بڑے اختلافات ہو گئے تھے عمران خان صاحب نے آپ کو منع کیا تھا کہ معافی نہ مانگنا یہ جو بوٹ رکھا ہے آپ یہ کہلے عمران خان نے بھی کہا تھا معافی مانگو آپ نے نہیں مانگی کیا ہوا تھا یہ جی سر سر مجھے اپنی والدہ کی قسم ہے کہنا تو نہیں چاہیے قسم لینی چاہیے ٹی وی کے اوپر لیکن مجھے عمران خان صاحب اور پورے ادارے کے تکڑوں نے پریشر ککربہ ڈال دیا تھا میں نے کہا تھا نہیں مانگوں گا معافی اس لیے نہیں مانگوں گا کہ میں نے فوج کے اوپر کیا ہی نہیں تھا اٹیک اگر ان کو لگا ہے اٹیک تو غلطی ہے آپ میرے باس سے مجھے نکال دے معافی نہیں مانگوں میں ٹھیک تھا اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہوتی میں ہاتھ جوڑ کے فوج کیا جیجز کیا میں چپڑاسی سے بھی معافی مانگ لوں گا اور ادارے کے بڑے آپ کے لئے جنرل باجوا جنرل فیض حمید عمران خان ان تینوں نے آپ سے کہا کہ نہیں معافی مانگی مانگی جی سر جی سر جی سر جی سر پیمرہ میں جا کے دیکھیں میرے لئے کیا لکھا گیا تھا پیس دیکھیں پریشر ککر میں تھا کھڑا رہا میں اپنی چیز کی اوپر اللہ پہ میرا تکیہ ہے بندوں پہ نہیں ہے سر سر کٹوا دوں گا اگر غلط نہیں ہوں گا اور غلط ہوا تو معافی مانگ لوں گا مگر آپ کہہ رہا آپ ادارت میں پیش ہوں گے تو آپ نے ایک اور بات کری تھی ہمارے پچھلے پروگرام میں بات تو سنی ہے بات سنی ہے آپ نے ہماری پچھلے پروگرام میں ایک کہا کہ دو ججز تھے جو عمران خان صاحب سے پچیس مئی دوہزار بائیس کے لانگ مارچ کے وقت رابطے میں تھے کنٹینر پر ایک ججز آپ نے کہا ریٹائر ہو گئے ہیں ایک آج سپریم کورٹ میں موجود ہیں میں نے آپ سے کا نام بتا دیں آپ نے کہا عدالت بلائی گی تو بتاؤں گا چیف جیسی صاحب بلائیں گے تو بتاؤں گا اب بلالی آپ کو بتائیں گے جا کے نام سر جب میں نے کہا نا میری ماں نے میرے لئے دعا کیا اللہ سے میں شکر ادا کرتا ہوں مجھے موقع مل رہے سپریم کورٹ جانے کا میں عرشت شریف کا قتل عرشت شریف کا دھرنا دھرنے کے بعد دوزیئرز دوزیئرز کے بعد آپ کے لئے چھے سو روپے اور میرے لئے چھے سو روپے کی گوفی اور باقیوں کے لئے دو سو روپے کی گوفی ڈسکرپنسیز ڈاکیمنٹیشن میس لیڈنگ حقائق سپن کرنا گمراہ کرنا یہ سب عدالت میں آئیں گے سر اللہ کا احسان ہے رب القریم کا احسان ہے مجھ پر مگر باڑا صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بینچ بنا ہے جسیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جسیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں ہیں بینچ میں مگر جسیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور آپ کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ آپ کو بہت سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ سے بہت ساری باتوں کی ایویڈنس مانگی جائے گی بہت سارے دعوے کے ثبوت مانگے جائیں گے جو آپ کو دینے پڑیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کو بہت ریڈ کارفٹ ویلکم ملنے والا ہے جس میں آپ اتنی بڑی تقریر کریں گے یہ ہونے والا نہیں ہے شازیب صاحب سب سے پہلے میں ایک ایماندار ایماندار چیف جسٹس کے آگے پیش ہو رہا ہوں مجھے وہ سختی کرے وہ رحم دلی کرے وہ پیار کرے وہ جو بھی کرنا ہے وہ ان کی ڈسکریشنری پاورز ہیں میں بغیر ریزن کے کوئی بات نہیں کرتا میں یہ کہہ رہا ہوں سر آپ آپ الزام لگائیں گے اور میں پھر آپ کے شو پر ریپیٹ کر رہا ہوں میں ایکسپیٹ کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں باقی چینلز بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اثر ملنہ صاحب جج اثر ملنہ صاحب کہیں کہ فیصل وارڈا کسی کی پروکسی ہے اب انہوں نے اٹرونی جنرل سے کہہ تو دیا کہ آپ پروکسی کے ذریعے ہمیں دھمکا رہے ہیں اٹرونی جنرل نے کہا ہیں کہ اいسا ہو رہا ہے کہ پرکسی کی پروکسی ہے اب آپ کا جملہ فٹ بال بنائیں گے اب آپ کا جملہ ہے تو آپ یہ کہہ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق آپ کی ذہنت کے مطابق کہ اثر ملنہ صاحب نے مجھے پروکسی کہا بگری کرتے ہیں آپ اس کو سمجھ رہاے اسی طرح ہیں آپ کو کہا ہے اور آپ ہی کے بیان پر نوٹس ہوا ہے جس کے لیے آپ کو شاید پیش ہونا پڑے گا ٹھیک ہے تو سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پروکسی کو جو ایک جج کسی پر الزام نہیں لگا سکتا بلیٹنٹلی کسی کو بلیم نہیں کر سکتا اتھر مللہ صاحب کو آپ کے مطابق اگر مجھے پروکسی کا ہے اور میں نے مان لیا آپ کی ازانت کے اوپر تو ان کو شوائد دے کے یہ پروف کرنا پڑے گا ورنہ 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 میں اپنی انٹیگریٹی اپنی سیلو رسپیٹ کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر جو جس لیول تک جانا پڑے گا مجھے اس کی قانونی کارا جو ہی کے اندر میں جاؤں گا کیونکہ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا اور جب لگاؤں گا تو شوائد بھی دوں گا